بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مرنے کے بعد جنازوں یا آخری رسومات کی ادائیگی پر آنے والی لاغت بھی کم نہیں ہوتی لیکن آپ امیر معاشروں میں ان جنازوں پر خرچ ہونے والی رقم کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے امیر معاشروں کے جنازے بھی ان کے شہانہ طرز زندگی کے ہی ایک جلک ہوتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ایسے افراد کے بارے میں بتائیں گے جن کے آخری رسومات کی ادائیگی پر سب سے زیادہ رقم خرچ کی گئی ہماری لسٹ میں ساتویں پوزیشن پر ہیں مائیکل جیکسن عالمی شورتی آفتہ امریکی گلوکار مائیکل جیکسن کی موت سال 2009 میں واقع ہوئی تھی مائیکل جیکسن کی آخری رسومات کی ادائیگی پر ایک ملین ڈالرز کی لاغت آئی تھی جبکہ لوس انجلس کی حکومت نے اس کے علاوہ ایک اشارہ تین ملین ڈالرز خرچ کیا تھے حکومت نے یہ رقم اس جنازہ کی لائیو کوریج کے لیے خرچ کی کیونکہ یہ جنازہ ٹی وی پر لائیو دکھایا گیا پچیس ہزار ڈالر کی مالیت کا تو صرف وہ سونے کا تابوت تھا جس میں رکھ کر مائیکل جیکسن کو دفن کیا گیا تھا ہماری لسٹ میں چھٹی پوزیشن پر ہیں مارگریٹ ٹیچر یہ پہلی برطانوی خاتون وزیر اعظم تھی اور ان کے انتقال آٹھ اپریل 2013 کو ہوا ان کی آخری رسومات کی ادائیگی سرکاری عزاز کے ساتھ کی گئی تھی ایک اندازے کے مطابق ان کے آخری رسومات کی ادائیگی پر پانچ اشاریہ تین ملین ڈالر کی رقم خرچ ہوئی تھی آخری رسومات کے تیڑرل کے سینڈ پال چرچ میں ادا کی گئی تھی جس میں دو ہزار اپراد نے شرکت کی تھی ہماری لسٹ میں پانچوے نمبر پر آنے والا جنازہ جس شخصیت کا ہے ان کا نام ہے پرنسز دیانہ شہزادی دیانہ کی موت 1997 میں پیرس میں ایک کار حدثے میں ہوئی تھی اور یہ پوری دنیا کے لئے ایک بڑا ثانیہ تھا اس وقت دیانہ کی عمر چتیس سال تھی دیانہ کی آخری رسومات کی ادائیگی ٹیلیویزن پر برائراز نشر کی گئی تھی جسے دنیا بر میں دو اشاریہ پانچ بلین افراد نے دیکھا تھا اس وقت ان رسومات کی ادائیگی پر چھ اشاریہ چھ ملین ڈالر کی رقم خرچ ہوئی تھی جو آج کے اعتبار سے دس اشاریہ تین ملین ڈالرز بنتی ہے ہماری لس میں چوتے نمبر پر آنے والی شخصیت کا نام ہے پوپ جون پول سیکنڈ پوپ جون پول سیکنڈ کی موت سال دوہزار پانچ میں واقعہ ہو تھی اور یہ 1978 سے لے کر دوہزار پانچ تک یعنی اپنی موت تک کیتولک چرک کے سربرا رہے ان کی آخری رسومات کی ادائیگی میں تمام ریاستوں کے سربراوں نے شرکت کی ان سربراہان میں ستر صدر اور وزیر آزم پانچ ملکہ چار بادشاہ اور چودہ دیگر مذہبی افراد بھی شامل تھے ان رسومات کی ادائیگی پر 11.9 ملین ڈالرز کی خطیر رقم خرچ کی گئی تھی دوستو ہماری لس میں تیسرے نمبر پر آنے والی شخصیت کا نام ہے کوئنہ لیزبت جنہیں دہ کوئن مدر بھی کہا جاتا ہے ملکہ لیزبت کے انتقال 101 سال کی عمر میں ہوا اور ان کے آخری رسومات کی ادائیگی کو بھی ٹی وی چینل پر برائراز نشر کیا گیا سال 2002 میں ان رسومات پر 9.1 ملین ڈالرز کی رقم خرچ کی گئی جو کہ آج کے حساب سے 12.5 ملین ڈالرز بنتی ہے اس موقع پر برطانیہ میں دو منٹ کی خاموشی بھی کی گئی دوستو ہماری لس میں دوسری نمبر پر آنے والی شخصیت کا نام جون ایف کینیڈی ہے امریکی صدر جون ایف کینیڈی کو 22 نومبر 1963 کو ایک قاتلانہ حملے میں اس وقت تھلاک کیا گیا تھا جب وہ دیلاس میں تھے اس خبر نے امریکہ سمیت پوری دنیا کو چونگنے پر مجبور کر دیا امریکی صدر کی لاش کو ہاشنگٹن ڈی سی سے لیا گیا جس کے نظارے کے لیے وہاں ہزاروں افراد موجود تھے اس وقت اس امریکی صدر کی آخری رسومات کی ادائیگی پر جتنی رقم خرچ ہوئی وہ آج کے حساب سے 15 ملین ڈالرز بنتی ہے دوستو دنیا کی تاریخ کا مہنگہ ترین جنازہ جس شخصیت کا ہوا تھا ان کا نام ہے الیکزینڈر ڈی گریٹ الیکزینڈر کی موت 323 قبل مسیح میں واقعہ ہوئی تھی اور اس وقت الیکزینڈر کی آخری رسومات کی ادائیگی پر جتنی رقم خرچ ہوئی تھی وہ آج کے اعتبار سے 600 ملین ڈالر بنتی ہے الیکزینڈر کو بیپ سونے کے تابوت میں رکھ کر دپنایا گیا تھا یہ سونے کا تابوت سونے سے ہی تیار کردہ بگی میں رکھ کر دپنایا گیا اس بگی کو ساٹھ گوڑے کھینچ کر لائے تھے اس بگی کو ڈیزائن کرنے اور تیار کرنے میں دو سال کا عرصہ لگا تھا لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس عرصے کے دوران الیکزینڈر کی لاش کو کیسے محفوظ بنایا گیا تھا تو دوستو یہ تھی دنیا کی مہنگے ترین جنازوں کے بارے میں ایک معلوماتی ویڈیو موسیقی